اب ہم تھوڑا سا یہ ڈسکس کریں گے یہ جو فیملی بزنس ہے یہ دو حوالوں سے دوسروں سے مختلف کیسے ہوتا ہے ایک اپنے کلچر کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ کلچر کے بارے میں بنیادی طور پر جانتے ہیں اور دوسرا اپنی کمیٹمنٹس کے حوالے سے یہ دوسرے بزنسے سے مختلف کیسے ہوتا ہے اچھا اب فیملی بزنس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتاتا جاؤں کہ اصل میں فیملی بزنس کی ابتداء جو ہوتی ہے وہ تو ایسے ہی ہوتی ہے کہ کوئی صاحب اب وہ صاحب کوئی بھی ہو سکتے ہیں آپ کی فیملی میں انہوں نے ایک کاروبار شروع کیا اچھا اب عام طور پر جو سٹارٹ اپس ہوتے ہیں خاص طور پر جو بزنسز نئے بزنسز ہوتے ہیں یا جو بزنسز ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک بڑی گہری چھاپ ان کے شروع کرنے والے کی ہوتی ہے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ عام طور پر جو ہیمن بینز ہوتے ہیں یعنی ہم جو انسان ہوتے ہیں ہمارے اندر کریٹیوٹی کی صلاحیت رکھی گئی ہے ہمارے بنانے والے نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم چیزوں کو کریٹ کر سکیں ان کو بنا سکیں اچھا اب ہم جس چیز کو بھی بناتے ہیں نا تو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس چیز کے اندر ہمارے کریکٹریسٹکس کی چھاپ یا جھلک ضرور ہوتی ہے اچھا اسی طرح سے جو ایک بزنس ہے اس کے اندر اس کے کلچر کے اندر خاص طور پر بنانے والا جو اس کا فاؤنڈر ہوتا ہے اس کا امپرنٹ ضرور ہوتا ہے اس کی پرسنل ویلیو کی ایک ریفلیکشن آپ کو ضرور آ رہی ہوتی ہے اس بزنس کے اندر اب جو فیملی بزنس ہوتا ہے جس کو ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ کے دادا نے سٹارٹ کیا ہے اور آپ کے دادا کوئی بھی تھے انہوں نے اس کاروبار کو شروع کر دیا وہ کوئی بھی کاروبار ہے اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ لیٹر سٹیجز کے اوپر ایس سیکنڈ جنریشن آپ کے والد نے اس کو جائن کر لیا آپ کے چچا نے اس کو جائن کر لیا آپ کے آپ کے طائعہ نے اس کو جائن کر لیا اچھا اس کے بعد ایز ایز ایرڈ جینریشن آپ نے اس کو جائن کر لیا آپ کے کزنز نے اس کو جائن کر لیا تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پری ڈامینٹ لی وہ جو آپ کا فیملی بزنس ہے اس کے اوپر آپ کے دادا کی ویلیوز کی گہری چھاپ ہوگی یعنی وہ جس قسم کے انسان تھے اس قسم کی ویلیوز آپ کو اپنے بزنس کے اندر ضرور ملتی ہیں اچھا وہ ویلیوز پھر آگے بھی وہ اچھی ہوتی ہیں یا بری ہوتی ہیں ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے ہیں وہ ویلیوز آگے ٹرانسپٹ ہو رہی ہوتی ہیں آگے ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں تو جو فیملی بزنسز ہوتے ہیں ان کے کلچر کے اندر عام طور پر کچھ کامن ویلیوز پائی جاتی ہیں جو کہ لٹریچر ہمارے سامنے رکھتا ہے اور اگر ہم کسی فیملی بزنسز میں کام کر چکے ہوں یا کام کرتے ہوں یا کام کریں تو یہ چیزیں ہمیں وہاں پر نظر آ رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک میوچل ریسپیکٹ کی آپ کو ایک کلچر وہاں پر ملتا ہے آپ کو انٹیگریٹی کا ایک کلچر ملتا ہے یعنی ایک ایسا کلچر ملتا ہے جس میں لوگ جنرلی آنسٹ ہوتے ہیں کیونکہ بینگ تا پارٹ آف دا سیم فیملی یہ آپ کے لئے بڑا آرڈ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی وہاں پر کوئی ایسا کام کرے جو کہ اس کی پرسنل اور فیملی کی انٹیگریٹی کو متاثر کرے اس کے بعد عام طور پر فیملی بزنسز کے اندر ایک یہ سینس پریویل کر رہی ہوتی ہے کہ یار اس بزنس سے فائدہ اور نقصان الٹیمیٹلی ہماری فیملی کو ہونا ہے اور اس بزنس نے ہماری جنریشنز کو بنا بھی دینا ہے اور اس کو خراب بھی کر دینا ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنے ریسورسز کو وائسلی استعمال کرتے ہیں یعنی افیشنٹ اور افیکٹیو یوز آف ریسورسز جو ہے ریسورسز کی آپٹیمم یوٹلیزیشن ہمیں فیملی بزنسز میں دیکھنے کو ملتی ہے اچھا اس کے بعد ایک سینس آف پرسنل ریسپانسیبیلیٹی پریویل کرتی ہے وہاں پر اب جب فاؤنڈرز میں یہ آنرز میں یہ پریویل کرتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نون فیملی ایمپلائیز ہیں ان میں یہ پریویل نہ کرے اور پھر ایک فیملی بزنسز کے کلچر کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک فن کی انوائرمنٹ ایک تفریق انوائرمنٹ ہوتی ہے their work is not only work the work is also fun for all members of that business organization اچھا اب کلچر کے بارے میں ٹھوڑی سی ہم نے بات کی یہاں سے تھوڑا آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ جو ایک فیملی بزنس ہے اس میں کہتے ہیں کہ چار طرح کی کمیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کے بزنس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ایک نمبر ون desire based commitment ہوتی ہے desire based commitment مگر طلب ہے want to لوگ اپنی خوشی سے بزنس کے بارے میں یا جو اس کے members ہوتے ہیں وہ ان کی ایک desire کے طاعت ایک خوشی کے ساتھ ایک commitment ہوتی ہے اچھا ایک obligation based commitment ہوتی ہے آر ٹو وہ صرف desire ہی نہیں ان کی وہاں پر operate کر رہی ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک sense of responsibility بھی ہوتی ہے جو کہ انہیں committed رکھتی ہے اپنے بزنس کے ساتھ پھر وہاں پر cost based commitment ہوتی ہے یعنی have to وہ کہتا ہے ہم نے اس کام میں اس لیے بھی committed رہنا ہے چیزوں کے بارے میں کہ اگر ہم نہیں رہیں گے تو this will cost us a lot اور اس کے بعد need based commitment ہوتی ہے یعنی یہ صرف desire کا معاملہ نہیں ہے to be committed with the business بلکہ یہ ضرورت کا معاملہ بھی ہے یہ ذمہ داری کا معاملہ بھی ہے اور یہ cost کا معاملہ بھی ہے یہ اصل میں چار commitment ہیں جو کہ ایک family business کے اندر اس کے turnover اور اس کی performance کو متاثر کرتی ہیں یاد رکھئے گا اگر ایک family members جو کہ business کا حصہ ہیں ان کے اندر ان میں سے کوئی commitment بھی کم ہوتی ہے تو اس کے اثرات turnover کی شکل میں یعنی لوگ family members business کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں یا business کی performance متاثر ہو رہی ہوتی ہے امید ہے کہ آپ نے اس بات کو بھردے سے سمجھ لیا ہوگا thank you very much